پردان منطری نریندر موڈی نے شنیوار کو اپنی ماں ہیرہ بین کے سووے جن دن پر ایک بلوگ شیئر کیا تھا جس میں انہوں نے اب باسنام کی ایک سخص کا ذکر کیا تھا پیم موڈی نے اپنی ماں ہیرہ بین کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا ماں ہمیشہ دوسروں کو خوش دیکھ کر خوش رہا کرتی ہے گھر میں جگہ بھلے کم ہو لیکن ان کا تل بہت بڑا ہے ہماری گھر سے تھوڑی دور پر ایک گاؤں تھا جس میں میرے پیتا جی کے بہت قریب ہی دوست رہا کرتے تھے ان کا بیٹا تھا باس دوست کی اصمیم رتو کے بعد پیتا جی عباس کو ہمارے گھر ہی لے آئے تھے ایک طرح سے عباس ہم سبھی بچوں کی طرح ماں عباس کی بھی بہت دیکھ بھال کرتی تھی عید پر ماں عباس کے لیے اس کی پسند کے پکوان بناتی تھی تیوہاروں کے سمجھ آس پاس کے کچھ بچے ہمارے یہاں ہی آ کر کھانا کھاتے تھے انہیں بھی میری ماں کے ہاتھ کا بنایا کھانا بہت پسند تھا سوشل میڈیا پر عباس شنیوار سے ہی ٹرینڈ میں ہے عباس کلے کر ویبین راجنیتاؤں نے ٹپڑی کی ہے ٹویٹر پر عباس کلے کر ابھی تک پچاس ہزار سے بھی زیادہ ٹویٹ ہو چکے ہیں اے آئی ایم آئی ایم کے پرمک اور حیدر آباس سے سانسد اصد الدین اوائیسی نے ایک صبح میں عباس کلے کر پی ام موڈی سے اپیل کی ہے اوائیسی نے کہا ہے پی ام موڈی اپنے دوست عباس سے پوچھ لیجئے کہ جو نوپل شرمہ نے بولا وہ آپ پتی جنک ہے یا نہیں اوائیسی نے کہا کہ میں پی ام موڈی سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر عباس صاحب ہیں تو ان کو گلا لیجئے ابھی ہم کو ایک میڈیا کے دوست نے کہا ہے کہ اوائیسی صاحب پردان منطری نے آج اپنے بچپنے کے دوست عباس کا ذکر کیا عباس کا ذکر کیا آٹھ سال کے بعد پردان منطری کو اپنا دوست یاد آیا پہلے نہیں مانوں تھا آپ کا دوست تھا بول کے پردان منطری نے کہا کہ وہ یہ ان کے دوست عباس صاحب ان کے گھر میں والد کا انتخال ہو گیا تو ان کے گھر میں رہتے تھے عید کے دن اچھا اچھے ان کو پکان پکانا کھانا پکوائی کھلاتے تھے پردان منطری سے ہم اپیل کریں گے آپ عباس صاحب اگر ہیں تو ان کو بلالیجئے اور ان کو اسددین اویسی یا ان علماؤں کا بھاشن سنا دیجئے اور بولی یہ صحیح کہہ رہے ہیں جھوٹ پوروے اگر عباس کے دل میں عباس علم بردار کی محبت ہوگی تو بولے گا یہ سچ ہے یہ سچ کہہ رہے ہیں تمام رہے ہیں پردان منطری پوچھلو عباس سے اگر آپ ایڈرس دے دیجئے تو میں چلے جاتا ہوں عباس کے پاس کہا ہے پردان منطری بتا دو عباس صاحب کہا ہے میں چلے جاتا ہوں میں پوچھتا عباس صاحب یہ سچ ہے یا نہیں ہے عباس صاحب کو عباس علم بردار کا واسطہ دے کے پوچھوں گا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نکور شرمہ نے کہا وہ ابجیکشنبل ہے یا نہیں کیا ون فیفٹی تری اے ٹو نائنٹی فائے لگتا نہیں کہے لگے گا عباس صاحب اگر ہیں تو بولیں گے نہیں ایمان کا تقاضی ہے کہ اس نے اناب شناب بکا جس کے پردان منطری عباس یاد آگا ہے آپ کو آپ کے دوست یاد آگے ہو سکتا بھئی کیا معلوم ہو سکتا کہ کہانی بھی عمر کو کیا معلوم ہو سکتا کہ جیسا پردان منطری نے اچھے دن کے وعدے کیے تھے اچھے دن آگے ہم جس عباس کو جانتے ہو عباس علم بردار ہے اور دوسرے کسی کو نہیں جانتے ہو اوائیسی کے علاوہ کانگریس عام آدمی پارٹی راججیسی پارٹیوں کے نیتاؤں نے بھی ٹویٹر پر عباس کو لے کر ٹویٹ کیا ہے راج سمہ میں کانگریس کے سانسط عمران پرتابگڑی نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہانی میں عباس آ گیا ہے مستان بھی آ سکتا ہے چار بار کانگریس سے بھی دائک رہے مکیش شرما نے ٹویٹ کیا ہے عباس کا انٹرویو ماشٹہ شٹوک ہوگا دیکھتے ہیں کب کانگریس پارٹی کے نیشنل میڈیا پینلسٹ سریند راجپور لکھتے ہیں گاندھی جی کے بچپن کا ایک مسلم دوتر تھا جس کا نام سیخ مہتاب تھا گاندھی جی کی ماں ترسورگی پتلی بائی سے ایک مہتاب کا بہت خیال لگتی تھی گاندھی جی بہت پہلے یہ سب سوائے لکھ کر گئے ہیں میری اس بات کا مودی جی اور عباس سے کوئی لینے دینا نہیں ہے کانگریس پارٹی کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی کے اور سے بھی عباس کو لے کر ٹویٹ کیے گئے ہیں سماجبادی پارٹی کے یود برگٹ کے نیتا آنیس راجہ لکھتے ہیں ابھی تک دیش کی جنتہ کیتلی اور ڈگریڈ دھونڈ رہی تھی آج سے عباس کو بھی ڈھونڈے گی عام آدمی پارٹی کے نیتا سنجے سنگھ نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے لکھا شکر ہے مودی جی آپ کو بچپن کا ساتھی عباس یاد تو آیا راجنیتاؤں کے علاوہ کئی پترکاروں اور دوسرے لوگوں نے بھی عباس کو لے کر ٹویٹ کیے ہیں اور سوال پوچھے ہیں پترکار دیپک شرما نے لکھا ہے کہ امید ہے عباس کے بارے میں ہمیں اور بھی تازہ جانکاریاں ملیں گی عجید انجم نے لکھا ہے عباس بھائی آپ جہاں بھی ہیں آپ تک میرا سلام پہنچے کاش آپ سے کبھی مل پاتا سمجھ پاتا کی دوست کی سنگتی کا کس پر کتنا سر پڑا دیپل تریویدی نام کی ایک ٹویٹر یوزر نے فوٹو ٹویٹ کرتے ہوئے انہیں پی ام موڈی کا دوست عباس بتایا ہے دیپل نے عباس کے بارے میں جانکاری ساجہ کی ہے لکھا ہے یہ عباس بھائی ہیں جن کا ذکر پی ام نرندر موڈی نے اپنے بلاغ میں کیا ہے وہ گجرا سرکار کے فوڈ اینڈ سیویل سپلائی ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں اور اپنے پریوار کے ساتھ آسٹیلیا میں رہ رہے ہیں ایک اخوار نے دعویٰ کیا ہے کہ عباس پی ام موڈی کے چھوٹے بھائی کے سیپارٹی تھے انڈین ایکسپریس نے لکھا ہے کہ موڈی کے بھائیوں نے بتایا کہ عباس میاجی بھائی رام سالہ مومن گجرات میں میسانہ زلے کے کیسیپا گاؤں میں رہتے تھے وہ انہیں پریوار کے صدس کے طور پر یاد کرتے ہیں اگبار لکھتا ہے کہ عباس اور پی ام موڈی کے سب سے چھوٹے بھائی پنکج بھائی سیپارٹی محمد آسیم تدی کی دس تک لائف نیوز